موسیقی جنون پاکستان کے ساتھیوں السلام علیکم آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل جنون پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو جہاں تک سوال عمران خان کا ہے کپتان کا مستقبل کیا ہوگا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور ان کے بغیر پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل لیں اور پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کوئی کمی نے مگر مجودہ پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے عمران خان کا مستقبل خطرے میں ہے اور عمران خان کا مستقبل خطرے سے مراد پی ٹی آئی خطرے میں اور اس بات کا پی ٹی آئی کے ورکرز کو بہخوبی اندازہ ہے اس سے پہلے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ عمران خان جس کو بھی ٹیگر دیں گے وہ جیت جائے گا مگر نو مئی کے بعد حالات اس کے برعکس ہو گئے ہیں نو مئی کے بعد بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں شروع ہوئیں اور اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے کئی اہم رہنماؤں کی پریس کانفرنسز سننے کو ملیں اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی خیر بات کہا گیا اب زہری سی بات ہے کہ عمران خان ان لوگوں کی جگہ نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے مگر شاید نئے آنے والے لوگوں کو عوام تسلیم ہی نہ کریں دوسری بات سیاست سے بائی کارٹ کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ اور پریس کانفرنس میں دیا جانے والا پیغام کہ پی ٹی آئی نے ٹھیک نہیں کیا عوام کے دلوں سے پی ٹی آئی کی سپورٹ ختم کر دے گی نو مئی کو گزرے کتنے دن ہو گیا مگر اس کے اثرات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے اب کھلے عام سپورٹ نہیں کر رہے اب جتنے بھی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں اگر کوئی بندہ نہیں ملا تو اس کے اہل خانہ کو گرفتار کیا گیا اور وہ بھی مجسر نہیں تو ان کے رشتہ داروں کو دبوچ لیا گیا کئی سیاسی رہنماؤں کے بیانات سننے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی ختم تو نہیں ہو سکتی البتہ ان کا مستقبل زیادہ اچھا نہیں رہے گا نو مئی کے بعد ہونے والے واقعات کے پیش نظر پی ٹی آئی کا اقتدار میں آنا بہت مشکل ہوگا راب راک